بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسی خواتین کے لیے جو اب پکی پکی اس میں آہل ہو جائیں گی اور ان کو تین سال تک مسلسل یہاں پر امداد ملے گی اس کے بعد نہ ان کو سروے کروانے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی اپلائی کرنے کی ضرورت ہوگی صرف آپ نے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ڈٹیل بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے سن لینی ہے اور ان پر عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ تین سال کے لیے آہل ہوں گے اور آپ لوگوں کو بینظر انکم سپورٹ پروگرام سے تمام جو قصے ہیں وہ بھی ملے گی بچوں کو وظیفہ ملے گا اور اس کے ساتھ نشنما کی اضافی امداد ملے گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو سولر پلیٹ والا جو پروگرام ہے اس میں بھی شامل کیا جائے گا نگے بان کا پروگرام آتا ہے تو اس میں بھی آہل کیا جائے گا تو اس لیے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے اور وہ ڈٹیل میں آپ کو دوں گا جو اس وقت آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کون سے ایسے خاندان ہے جو اس بار آہل ہوں گے اور ان کو تین سال تک مسلسل امداد دی جائے گی اور کون سے ایسے خاندان ہیں ایسے خواتین ہیں جن کو اب اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ دو سال تک اس پروگرام کا حصہ نہیں ہوں گے پھر ان کو یہاں پر امداد نہیں مل سکے گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی ایم ٹی کی اگر آپ نے پی ایم ٹی کو مدنظر رکھا ہے تو آپ لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اور آپ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشری بھی بنیں گے پی ایم ٹی کیا ہے پی ایم ٹی بینزر انکم سپورٹ پروگرام کا گربت ماپنے کا ایک پیمانہ ہے جس کے تحت حکومت کی طرف سے آپ لوگوں کی گربت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے حالات اس وقت کیسے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا گربت کا جو سکور ہے وہ متین کیا جاتا ہے جب آپ لوگوں کا گربت کا سکور سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پوائنٹس دے دی جاتے ہیں اور یہ نمبرنگ ایک سے لے کر سو تک ہوتی ہے اگر آپ کا گربت کا سکور ٹوئنٹی ٹو ہے بائیس ہے تو آپ لوگوں کے ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ لوگ اس میں آہل ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہاں پر پورے سالم داد ملے گی لیکن اگر آپ کا گربت کا سکور تیس سے زیادہ ہے تو پھر آپ لوگوں کے لئے مسائل ہوں گے پھر آپ لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا تو یہ گربت کا جو سکور ہے آپ لوگ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے آپ لوگوں کا کم سے کم جو گربت کا سکور ہے وہ ہو تاکہ آپ لوگ یہاں پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پورے تین سال تک پیسے لے سکیں تو یہ والی جو ڈیٹیل ہے یہ میں نے آپ کو یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر گھر کے اخراجات ہوتے ہیں آمدن بھی ہوتی ہے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں اور حکومت بھی یہ چیز دیکھتی ہے کہ یہ جو فیملی ہے اس کی آمدن کتنی ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں جتنے یہ کمارے ہیں اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یا اس سے کم خرچ کرتے ہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ کتنا آرہ ہے ریجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں یا پھر آپ لوگ سروے کے لیے جاتے ہیں یا اپنے پروگرام پر اپلائی کرنے کے لیے وہاں پر جانا ہے تو آپ کو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ بجلی کا بل ساتھ لے کر رہے ہیں اور جو بجلی کا بل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہاں پر کتنے اخراجات برداشت کرنے پڑ رہے ہیں کتنا آپ کا یہاں پر بل آ رہے ہیں اور آپ ٹیکس دینے ہیں نہیں دینے ہیں ساری چیز یہاں پر جو ہے کلکولیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو گربت کا سکور ہے وہ علاقے پر بھی انسار کرتے ہیں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ترقی یافتہ علاقے ہیں اور وہاں پر جو ہے حکومت کی طرف سے ان کو ویسے کافی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے لیکن ان کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد نہیں ملتی جو علاقے کم ترقی یافتہ ہیں اور جو بہت پیچھے ہیں جس طریقے سے رحیم یارخان پنجاب کے اندر ہے بلوچستان کے اندر کراچی سندھ کے اندر کافی سارے علاقے ایسے ہیں جن کا گربت کا سکور علاقوں کے اندر بہت زیادہ کم ہے اور سب سے زیادہ اس وقت جو لوگ آہل ہو رہے ہیں وہ سندھ کے اندر ہے یعنی کہ سندھ کے اندر کافی حد تک گربت ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے اچھی کوشش کی جا رہی ہے اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ آپ کے گھرانے کے افراد پر انسار کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر پانچ افراد ہیں چار افراد ہیں تین افراد ہیں دو افراد ہیں یہ چیز میٹر کرتی ہے آپ کی فیملی کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اکٹھے رہتے ہیں اور شادی شد ہیں اگر آپ الیدہ رہتے ہیں آپ کے خاندان کے اندر افراد کم ہے تو آپ کا گربت کا سکور زیادہ ہوگا اگر آپ کا خاندان بڑا ہے تو آپ کا گربت کا سکور کم ہوگا اور آپ لوگوں کے آہل ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ دس نہیں بیس نہیں بلکہ سو پرسنٹ ہوں گے اور آپ لوگ آہل بھی ہو جائیں گے تو جب بھی آپ لوگ اپنا سروے کروانے جائیں ریجسٹریشن کروانے کے لیے جائیں اپنے پورے خاندان کی ڈیٹیل ایڈ کروائیں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی ڈیٹیل آپ نے ایڈ نہ کروائی ہو اگر کوئی بندہ رہ بھی جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے ریسٹور کروا کے اپنا جو فارمیں اس کو اپ ڈیٹ کروا سکتی ہیں اور جب آپ کا فارم اپ ڈیٹ ہوگا تو پوری امید کی جاتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آہل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنا پی ایم ٹی سکور کم کرنا ہے جب تک آپ پی ایم ٹی سکور کم نہیں کریں گے آپ بینظیر انکم سورٹ پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے جاہے جتنے مرضی سروے کروالے اور آپ تو حکومت دو سال کے بعد آپ کا سروے کرے گیا اگر اب آپ لوگ ناہل ہوگے تو آپ لوگوں نے جن جیسوں کو مدینس رکھنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بحرون ملک رہتے ہیں ان کی خواتین اگر پاکستان کے اندر رہتی ہیں اگر وہ سروے کرواتی ہے تو ان کے آہل ہونے کے چانسز کوئی نہیں ہوں گے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا جو لوگ بحرون ملک کام کرنے کی گھر سے گئے ہوئے ہیں وہاں سے پیسے بیجتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے آتے ہیں تو ان کو یہاں پر آہل نہیں کیا جاتا بحرون ملک موقیم جو پاکستانی ہیں یا آورسیز پاکستانی ہیں ان کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ انتہائی غریب خاندانوں کے لئے ہے سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس کے لئے حکومت نے یہاں پر شروع کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسری اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینک کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دیکھیں بینک کے جو پیمٹس وغیرہ ہے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ رکھنا ہوگا مثال کے تو روپے ایک سال کے اندر آپ پہ ایک ایک لاکھ روپے یہاں پر سیونگ رکھیں گے تو پھر آپ کا جو گربت کا سکور ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور جو پی ایم ٹی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بیس بائیس پہ کھڑا ہوگا اور آپ کا گربت کا سکور یہاں پہ چالیس پہ چلا جائے تو آپ لوگ اس میں تو آہل نہیں ہوں گے جو یوٹیلٹی سٹور والا پروگرام اس میں تو آہل ہو جائیں گے کیونکہ اس میں تو جن کا پینتیس چھتیس یا اٹھتیس چالیس تک بھی چلا جاتا ہے تو حکومت کوشش کرتے ہیں چلو کم سے کم ان کو راشن تو وہاں سے ملے راشن والے پروگرام میں تو ان کو شامل کرے اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر اپنا سروے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں گے اب بیرون ملکہ ہم نے نہیں جانا تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کو حکومت یہاں پر آہل کرے گی اس کے علاوہ سرکاری جوپ رکھنے والے ایسے افراد جن کا گریڈ چار ہے یعنی کہ درجہ چارم کے ہم لازمین ہے وہ بھی اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن جن کا گریڈ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ تک ہے بیس تک گریڈ ہے جن کا پیسکیل بیس تک ہے تو وہ جو ہے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے ان کو اس پروگرام کا جو حصہ ہے وہ حکومت نہیں منائے گی اور تین چیزیں یہ میں نے آپ کو بتائی میں آپ کو ٹوٹل پانچ چیزیں بتاتا ہوں جن کو آپ نے مینٹین کرنا ہے نمبر ون آپ کا بینک اکاونٹ نمبر ٹو یہاں پر گاڑیوں کی خرید و فروخت نمبر تین زمین وغیرہ کی خرید و فروخت نمبر چار ایف بی آر میں اگر آپ ٹیکس دہیندگان کے طور پر شامل ہو چکے اور آپ نے ٹیکس یہاں پر پی کیا ہے اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو اپنے مدنس رکھا ہے تو یہاں پر آپ کو شاید اس پروگرام کا حصہ نہ اپنا جائے کیونکہ جو ٹیکس پیر ہوتے ہیں اور جو پرابٹیس وغیرہ رکھتے ہیں ان کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا اور آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے اگر تین چار لاکھ روپے رکھتے ہیں سلانہ تو پھر بھی آپ لوگوں کو اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ باقی تمام جو خاندان ہوگے ان کو یہاں پر شامل بھی کیا جائے گا اور ان کو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں تین سال تک یہاں پر امداد دی جائے گی